ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں ایک یہاں پہ ہمارے پاس ایک انیمیٹڈ سلائیڈ ہے جس سے آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی کتب تک رسائی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ابھی آپ کو دکھا دیں سکرین پر کہ آپ علیہ السلام ہماری جو ویب سائٹ ہے www.alislam.org اس پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح مہد و مہدی مہد علیہ السلام کی کتب تک رسائی حاصل کرتے ہیں انہیں ضرور پڑھیں کیونکہ جو سارا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے مخالفین نے ہمارے خلاف جماعت احمدیہ کے خلاف اور حضرت مرزا صاحب کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے وہ دراصل حضور کی تحریرات کی مس رپریزنٹیشن کی وجہ سے ہے انہیں غلط طریق سے بیان کیا گیا ہے ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے کم کر کے گھٹا کے بڑھا کے بیان کیا گیا ہے تو آپ پہلے تو یہ سہولت نہیں تھی ناظرین کے لیے اب یہ سہولت بہرحال ناظرین کو میسر ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کے حضرت اکدس مرزا غلام صاحب کے دیانی کی تمام کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں مباشر ایہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ حضور اکدس علیہ السلام کی تصنیف حمامت البشرا کا تعرف اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں مکہ موظمہ کے ایک رہائشی محمد بن احمد مکی جو کہ اٹھارہ سو اکانوے میں ہندوستان کی سیرو سیاہت کی گھر سے تشریف لائے ہوئے تھے انہیں حضرت اکدس مسیح مرزا علیہ السلام کی بابت ان کے دعوی کا معلوم ہوا تو رویہ اور کچھ تحقیق کے بعد جب حق ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ قادیان حاضر ہوئے اور حضرت اکدس علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور اٹھارہ سو بانوے کے جلسہ سلانہ قادیان میں بھی شمولیت فرمائی مکہ واپس جا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ وہ یہاں آ کر تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور درخواست کی کہ حضور اپنی کتب یہاں مکہ میں بھیجیں تاکہ وہ انہیں علماء مکہ میں تقسیم کر سکیں اس خط کے ملنے پر حضور علیہ السلام نے احالیان مکہ کی طرف حمامہ تلبشرا کے نام سے ایک عربی رسالہ تصنیف فرمایا جو روحانی قدائن کی جل نمبر سات میں شامل ہے اور ایک سو انہتر صفات پر مشتمل ہے آپ نے اس میں اپنے دعوی مسیحیت اور اس کے دلائل لکھے اور خروج دجال اور وفات مسیح اور نزول مسیح وغیرہ مسائل پر سیر حاصل بحث فرمائی اور آپ کے اقائد اور دعوی پر جو اعتراضات کیا جاتے تھے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا آپ نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ثابت فرمایا کہ مسیح ناصری بھی دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہو گئے اور جو فوت ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں آیا کرتا اور آیتِ قرآنی بر رفعہ اللہ علیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا پھر رفعہ کی بحث میں بہت لطیف نکتہ یہ بھی بیان فرمایا کہ آسمانوں کی طرف رفعہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا حالانکہ سب مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینے میں ہے حیاتِ مسیح کے عقیدے کے متعلق لکھا کہ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ مان لیا جائے آپ نے فرمایا کہ دراصل سارے نبی ہی آسمانوں پر زندہ ہیں جیسا کہ میراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات فرمائی جن میں عیسیٰ بھی تھے موسیٰ بھی تھے اور دوسرے نبی بھی تھے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ یہ ایک روحانی احیاء ہوتا ہے پھر مسیح اور مہدی کے نازل ہونے کی علامات کا تفصیل سے جواب دیا اور فرمایا کہ اس طرح کی جو نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ ظاہری طور پر پوری ہوتی ہیں اور کچھ استیارے اور مجاز کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں پھر نزول مسیح کے متعلق بہت لطیف پیرائے میں قرآنی آیات اور احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ واضح فرمایا کہ اس سے آسمان سے اترنا مراد نہیں اور پھر یہ کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا آیت خاتم النبیین کے بھی خلاف ہے کیونکہ پھر خاتم الانبیات و مسیح ہوں گے اور یہ کہ نزول مسیح کا عقیدہ نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ توحید کے بھی منافی ہے اسی کتاب کے صفحہ ایک سو ستر پر ایک بہت ہی اہم نکتہ اور ہم سب کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو امام اور خلیفہ وقت کی مخالفت کرتے ہیں وہ سیدھے راہ سے دور جا پڑتے ہیں اور آخرکار ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور ان کی خدمت کرنا انوانِ سعادت اور ان سے دوستی کرنا خدا تعالیٰ سے دوستی کرنا ہوتی ہے اس کتاب کے آخر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں آپ نے ایک ناتیہ کسیدہ بھی لکھا اس کے دو شیر پڑھ کر میں ختم کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں وَإِنَّا اِمَامِ سَيِّدُ الرَّسُولِ اَحْمَدُ رَزِيْنَاهُ مَتْبُوعًا وَرَبِّ يَنْظُرُوْ وَلَا شَكَّنَّا مُحَمَّدًا شَمْسُ الْحُدَا اِلَيْهِ رَغِبْنَا مُؤْمِنِينَ فَنَشْكُرُوْ میرا پیشوات و رسولوں کا سردار احمد مجتبع صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے اس کو مطبوع کے طور پر پسند کر لیا ہے اور میرا رب دیکھ رہا ہے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے آفتاب ہیں ہم نے اس کی طرف مومن ہو کر رغبت کی پس ہم شکر کرتے ہیں وَآخرُ دَعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جی بہت بہت شکریہ سیدن بشرہ مدعیات صاحب یہ تھا تعرف حمامت البشرہ جو کہ تصنیف لطیف ہے سیدنہ حضرت مزہ غلام عمد صاحب کا دیانی علیہ السلام کی